اعوذ باللہ من الشیطان الجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہندو آج آٹھ سال سے مسلمانوں کا خونچوس رہا اس کی زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے ہندو کی اس واسطے کے میں آپ کو اللہ کے انسانوں پر عذابات کا تریخہ بتاتا ہوں اللہ کس طرح سے عذاب دیتا ہے آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سیوہ کوئی اور معبود نہیں ہے کوئی اور خدا نہیں ہے کوئی اور بھگوان نہیں ہے کوئی اور گارڈ نہیں ہے کوئی اور عشور نہیں ہے کوئی اور اوپر والا نہیں ہے کوئی جھل لال یا جو بھی کہلو وہ نہیں ہے سب سے پہلے اللہ کے عذابات کو سمجھو میں آپ کو فیرون دنیا میں زندہ ہے اس کی باڑی سول نہیں ہے روح نہیں ہے اس میں تو ہندو نے پچھان سکتا اللہ کو اس واسطے بڑھ چڑھ کے اسلام کے خلاف زہر گھول رہا انڈیا کے اندر اور پوری دنیا میں وہ خود مزاق بن رہا ہندو مزاق بن رہا پوری دنیا میں اور پوری دنیا میں نفرت عربستان میں اور امریکہ کے اندر کنڈا میں پھیلا رہا ہندو کیونکہ فیرون کو اللہ تعالی ساڑھے چار سو سال موقع دیا دنیا میں میں ہی خدا ہوں بلتا تھا اسی طرح آٹھ سال سے موڈی ہمیشہ اور یوگی اپنے آپ کو فیرون کی طرح لوگوں کو بلدو ذر سے ان کے گھروں کو اجار کے ان کی بدوہ لے رہے اور بدوہ کبھی خالی نہیں جاتی یہ میرا دعوے سے چالنج ہے یہ ویڈیو میں کہ اللہ تعالی بدوہ جو ہے مزل جو مظلوم ہے جو ظلم کرتا مظلوم کے دل سے بدوہ نکلتی اس کے بعد انہیں کئی کا نہرتہ یوگی کے اوپر یہی ہوگا کیونکہ بلدرزر چلا رہا ماسوم چھوٹے چھوٹے غریبوں کے گھر اجار دیا بلدرزر سے تو بدلہ اللہ تعالی لیتا لیکن تھوڑا ٹائم لگاتا جیسے ساڑھے چار سو سال فیرون کو مخدیا پھر اس کے بعد میں اللہ اس کی روح نکال لیا اور زمین پہ مردہ زندہ کی طرح پڑھا ہوا ہے وہ ابھی بھی اس کا ہائٹ بڑھ رہا اور وہ پاودر کی طرح نہیں ہوا اس کے اندر بدبو نہیں ہے اور وہ جو ہے اس کا جو باڈی ہے جیسے کا ویسا ہے کیونکہ دوسرے باڈی اگر زمینے میں دال دو تو خالی سکیلٹن نظر آتا ہے اگر خبر میں دال دو تو اس کا مامی کے طرح بنا کے رکھے میں اس پاس سے اس کو آپ کمپلیٹ اس کی جو کاٹی ہے وہ دیکھ سکتے آپ ایک نشانی دے رہو آپ کو عبرت کی جو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھ کر اس کو سول کے وغیر بتا دیا کہ انہیں خدا نہیں ہے کیونکہ خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا بہت بڑی عبرت ہے وہ ہر انسان کو موڈی جیسے ہمیشہ اور یوگی جیسے سمجھیں کے لئے دوسری ابھی جو نوپور ایک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بولی تو میں بتایا کہ تیرے چھوٹے بچے انڈیا میں اور چھوٹے بچیاں کو شادی کرتے تھے صدیوں سے انڈیا میں تیرے ملک کے اندر انڈیا میں ہندوستان میں بھارت میں بتایا وہ عورت کو نہیں معلوم کیا چھوٹے بچیوں کی شادی ہوتی تھی ان کے اپنے تاریخی ایک دوسری بات اب وہ نظر بند ہوگی جیسا ہو گیا اب وہ سامنے نہیں آئے گی اس کے اندر خوف چند دنوں سے شروع جب سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا وہ نین چین کی نین نہیں سوئے گی اور وہ لیڈری کرنے کے بجائے وہ جو ہے فساد پیدا کر دی کانپور میں آج فساد ہو گیا اسی کی وجہ سے تو یہ لیڈر نہیں بلکہ یہ نائک نہیں بلکہ کھل نائک جیسا یعنی گونڈوی ٹائپ کا لیڈر ہے آج کے وقت کا کیونکہ آج کے وقت صرف گنڈے حکومت کریں گے اس کی نشانی ہے یہ نوپور عورت بی جے پی اس نے کہا کہ براخ کو آسمانوں میں لگے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ لگے اس کی میں چیلنج سے آپ کو یہ دیا تھا چند دن پہلے بھی ویڈیوز میں ہے اب بھی بھی بتا رو یہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے آپ کیا کرتے لیپ ٹاپ کھول کے آپ کا ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے یا لگاتے آپ اپلوڈ کر دیتے ویتینے سیکنڈ میں پوری دنیا کے اندر آپ جاں چاہے وہاں دیکھ سکتے ویتینے سیکنڈ میں یہ براخ ہے آپ اس کو لگا دیے اور اپلوڈ کر دیے اور پبلش کر دیے جیسا ہی پبلش کرے یہ براخ بن کے یہ پوری دنیا کے اندر آپ کے میسیج کو پہنچا دیتا یہ براخ ہے کمپیوٹر کے حساب سے انسان بنا کے دیا اب اللہ گھر سے جو گارڈ ہے بھگوان ہے عیشور ہے اللہ ہے خدا ہے اس کی کتنی بڑی خدرت یہ انسان بنا کے دیا تو پوری دنیا میں بتینے سیکنڈ میں آپ جو ہے میسیج آپ کا اپلوڈ کرنے کے بعد میں پوری دنیا سن رہی دیکھ رہی آپ کو دیکھ رہی اور سن رہی اور ان کے ہندو خدا نہ ایسا کوئی میسیج دیئے جس کو آپ دیکھ سکے اور سن سکے یہ جھوٹ بورے ہندو اس واسے ہم سے جلتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں بلائے ہیں اس واسے یہ جلتے ہیں کیونکہ ان کا ہندو خدا جا کے پھر دوبارہ نہیں آ دنیا میں دیکھا کوئی ہندو خدا دوبارہ نہیں آ آیا تھا چلے گیا بل رہے میں نہیں دکھا سکتے نہ ویڈیو دکھا سکتے نہ تو کیامرے سے آپ کو پروف کر سکتے کہ اس کا چہرہ کیسا تھا تو انسان کی خدرت والا انسان خدا ہے بل رہے لو جبکہ انسان کو اللہ نے پانی سے بنایا یہاں ہی پر وہ لوگ جھوٹ کو برداشت نہیں کر کے اللہ کو جھوٹا سمجھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں بلیا جھوٹا سمجھ رہے لیکن کمپیوٹر جب سپیٹ سے اتنی پوری دنیا پہ چھا جاتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا گئے ایسا آگئے اب یہ ایمان ہے تو آپ کو جنت ہے اب ہندو کو ایمان نہیں ہے اس واسطے جنت نہیں ہے اس واسطے دنیا میں جلا کے بتا دے رہا اللہ نشانی ہے عبرت بہت بڑی نشانی عبرت کی اب وہ اور ایک نکلا اس کے بعد آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کی بچے کو شادی کرے نو سال میں جو ہے آپ بستر کرے بتا رہا سکھ لیے بتا رہا لیکن یہ نہیں سوچ رہا ہونے شادی کیے یہ نہیں سوچ رہا آپ جوان ہونے کے بعد میں بستر کیے یہ نہیں سوچ رہا آپ ہماری دینی ماہ عائشہ رضا تانوں کبھی اعتراض نہیں کریں اور سب سے دھتین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہوں میں ہیں آپ کا نام ہے سب سے بڑھ کے تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ریپ ہے کہہ رہا ہے جبکہ انڈیا کے اندر مندیروں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچیوں کو ریپ کر دیتے وہ نہیں بولنا چاہ رہا ہونے پوجاریاں اور صرف آپ کے نبی بولنا چاہ رہا مگر یہ نہیں دیکھ رہا ہونے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو شادیوں میں یا گیارہ شادیوں میں کسی کو طلاق نہیں دیے کسی کو زبردستی نہیں کرے اور پورے کے پورے زندگی بھرے کوئی طلاق نہیں ہوئی خلا بھی نہیں لیے کوئی علیہ گی بھی نہیں ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد میں دوسرے شادی بھی نہیں کرے یہ کوچھ نہیں دیکھ رہا ہونے آپ کا کیرکٹر کسی سے جھگڑا نہیں ہے سو بھی نہیں دیکھ رہا نو سال میں نو بھی بھیوں یا گیارہ بھی بھیوں میں دینی ماں میں اس کا مین پائنٹ کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے تو بچی کے والد ذمہ دار ہے شادی کے لیے بیٹی دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھگا کرنے لگے تو عبرت یہ ہے کہ ایک دفعہ یہی انڈیا میں ایک ہندو رنگیلا رسول کے نام سے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کتاب لکھ دیا تھا تو اس کو ایک رکشے والے نے جا کے مار ڈالا جیل میں چلے گئے تھے وہ رکشے والے صاحب جو کتاب لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو مار ڈالا تو وہ جیل میں چلے گئے اور اس کا کیس محمد علی جنہ لڑنا چاہ رہے تھے اور آکے بولے بھی جیل میں اس کو یہ خطر میں نے کیا بول کے میں کل آؤں گا میرے کو بولنا تو جواب تو وہ رکشے والے جو خطر کیا تھا یہ بک لکھنے والے کا انہوں نے کیا نہیں میں کہوں گا اس کو میں نے مار ڈالا بیان میں کوٹ کے اندر محمد علی جنہ بولے ارے کل تو آپ نہیں بولے یہ بات رحمت اللہ علیہ محمد علی جنہ بولے کل تو آپ نہیں بولے یہ بات انہوں نے کہا رکشے والے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے بس اس کو جنت مل گئی اس واسطے وہ جو ہے میں مار ڈالا بول کے بتانا چاہئے تو عبرت کے لئے یہ لکھنے والے کو بہت بڑی سزا ملی یہی انڈیا میں اس کو نہیں معلوم ہندوں کو آج پڑے ہی نہیں ہے ان کے پاس اب دوسری عبرت کی بات بتا رہا سوچو پرتی وراج مووی ریلیز ہوئی اکشے کمار کی آپ کو معلوم ہے کمال حسن کی فلم پینتیس سے چالیس کروڑ پہلے دن بنائی جبکہ وہ بھی اسی طرح لینگویجز میں بنی انڈیا کے اندر یہ تو اردو کو ہندی بول دے رہے ہیں اب ہمارے فارٹی سے لے کے یا آلہ مارا سے لے کے ایٹی تک نائنٹین ایٹی تک ہماری اردو کی ڈائلاگ اردو کی سٹوری اردو کی گانوں کی فلم ہوتی تھی اب یہ ہندی بول رہے پرتی وراج اور ہندی کے علاوہ تیمیل اور تیلگو میں بھی ریلیز کریں اور سیم ہمارا کمال حسن وکرم جو تیمیل ایکچولی مووی ہے پھر تیلگو میں ریلیز کیا ہندی میں بھی کیا تو پینتیس کروڑ آئی بزنس پر فضلے اور اکشہ کمار کی فلم صرف دس کروڑ کری یہ جھوٹ پہ بنایا اس نے محمد غوری نے فتح کیا تھا اس کے یہ پرتی وراج کے اوپر میں جھوٹ کیوں بتا رہا ہوں میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں اس زمانے میں اردو لکھی جاتی تھی فارسی لکھی جاتی تھی انگلیش لکھی جاتی تھی بکس کے اعتبار سے اور یہ راجستان کی اگر اسٹوری بتانا ہے تو راجستانی لینگویج کی ہونا چاہیے بک مر اس کے پاس وہ زمانے کی نہیں ہے اب یہ ہندی کے طور پر یہ فلن کو فکشن کے طور پر بنایا اور عبرت کیا ہے کہ اکشہ کمار کو بائی کارڈ کر رہے ہیں کینیڈین بلکہ اکشہ کمار کو گھٹکا تو جو ہے ایڈ کیا بلکہ بائی کارڈ کر رہے ہیں اور اکشہ کمار پہلے او مائی گارڈ کے وقت میں مذہب ہی نہیں تھا دھرم والا نہیں تھا بلکہ بائی کارڈ کر رہے ہیں اب جو ہے انہیں صرف بی جے پی کا سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے ہمارے یوگی کو بتایا میشا کو اور موڈی کو بتایا مووی بلکہ بول رہے ہیں بائی کارڈ کر رہے ہیں دوسرے پارٹیاں والے فلم ایک معنی میں مزاق ہو گئی کئی تھیٹر خالیے بول کے جو ہے انڈیا میں بازاب تاک ویڈیو دال کے بائی کارڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا عبرت ہے شرم کر اکشہ کمار یا وہ مووی جو بنانے والا ہے کیونکہ یہ تاریخی کہانی انڈیا کی صرف اردو فارسی انگلیش کے وقت کی ہے ان لوگ پروف نہیں دے سکتے آپ کو اور پٹھی و راج ایک ہی بادشاہ ہے ایک ہزار سال پہلے کا اس کے بعد میں صرف شیواجی کے علاوہ کوئی اور بہدر ہندووں میں نہیں نکلا ہزار سال تک ہندو غلام تھے مسلمانوں کے اور بریٹش کے یہ عبرت ہے عبرت یہ بھی ہے کہ سلمان خان ایک اپنے آپ کو مسلمان نے رکھا وہ گنیش کے سامنے یہ تھالا پھر آیا اس کے باپ کو بھی کافر مشرق بنا دیا گواہ ہو گئے ہم سب مسلمان تو اب اس کو کوئی مارنے کے لئے سپیرید دے دیا اور اس کو تلاش کر رہے اور سننے میں آرہا کہ سلمان خان انڈیا چھوڑ دے گا سننے میں آرہا ابھی پکا میرے پاس نیوز نہیں ہے کیونکہ مجھے جھوٹ سے فائدہ نہیں ہے کچھ مگر یہ سلمان خان کے لئے جو گنیش کے سامنے ٹھہرا اس کی عبرت ہے اس واسطے یہ گے بھی رہا اس کی اٹھی نہیں شادی نہیں کرا اور اس کے بھائیوں کے بیویاں بھاگ گئے اگر انہیں بھی کرتا تو بھاگ جاتی تھی سامنے ہے دو بھائیوں کے بیویاں بھاگ گئے اور اس کے پاس یہ نیوز نہیں کرا شادی اس کو بھی عبرت کے لئے اللہ اس کو سزا دیا آپ غور کرو انہیں مسلمان نہیں ہیں ڈکلیر ہو گیا آمیر خان وہ سردار کا رول کر رہا ہے لال سنگھ چڑڑا میں دنیا بھول گئی کہ انہیں ستیاں پہ بھی دیجنے کے میں بہت اچھے کام کر کے دکھایا بھول کہ آمیر خان وہ سب بھول گئے لوگ یہ دیکھے کہ انہیں اپنا ایمان پہ نہیں ہیں ہش پہ جانے کے آنے کے بعد سردار بن کے مسلمانوں کو رپسینٹ کرنے کے بجائے ہندو کبھی بن جاتا ہے کبھی جو ہے سردار بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اس لئے سے آمیر خان کی آنے سے پہلے مووی کو بائیکارڈ بھول دیئے عبرت ہے اللہ کا عذاب ہے یہ شاروخ خان خان پتھان کے اس میں اصل مسلمان نے یہ کرا جبکہ جھانسی کی رانی کے وقت یہی خان یہی پتھان جھانسی کی رانی نے ایک چھوٹے ریاست کے بادشاہ مسلمان کو کہا تھا کہ میں ایک راکھی بھیج رہی ہوں آپ میرے بھائی ہے تو آپ میری مدد کرو برٹیش میں برٹیش میرے حکومت کو حملہ کرنے والا ہے تو یہ چھوٹی ریاست کے بادشاہ مسلمان اپنی پانچ ہزار پتھانوں کی فوج کو بھیجے اور برٹیش لاکھوں میں تھے مار بھا گیا اس وقت سر کٹ گئے ہمارے مسلمان ایمان والوں کے خالی دھر سے لڑ رہے تھے اور دھر سے لڑ رہے تھے دیکھ کے برٹیش بولا یہ تو انسان نہیں دیکھ رہے کچھ اور ہے یہ ایلینز کی طرح فرشتوں کی طرح کچھ سپر پاور ہے ان کے پیچھے ملکے در کے برٹیش بھاگ گیا اور نام کریڈٹ گیا جھانسی گرانی کو جیسا انڈیا جو ہے آزاد ہوا کریڈٹ گیا گانڈی کو اور نہر کو اس طرح سے لیکن مسلمان ایمان والا تھا پتھان ہندو کی بھی مدد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو شہید کرا اور یہ خان اپنے آپ کو مسلمان وہ پتھان مووی میں نے بتانا چاہا اللہ اس کو بھی پکڑ لیا اس کی بھی جو روپ پتہ نہیں اس کے ساتھ نہلے لی سننے میں آ اس کا بیٹا جیل کی بدنامگی دیکھا اس کی بیٹی ننگی آوارہ پارٹیوں میں جاتی بھنکے سامنے آ یہ گھرانا صرف اور صرف گندے کلچر کا اور گندے ریواج کا اور خاندانی جیسا سامنے نیاخ شارو خان کا خاندان بدنامی کی وجہ سے یہ عبرت ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں جو ہے ابھی یاتک نرسنگانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بولا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے تعلق سے میں اب کچھ نہیں بولوں بلکہ معافی مانگا مسلمانوں سے اس کے بعد میں بولا کہ مکہ کے نیچے بھی جو ہے اللہ جانتا ہے نینٹین سیوٹی میں میسیج نام کی مووی آئی مصطفی آکڑ کی وہ مصطفی آکڑ نے پوری شانبین کے بعد وہ مووی بڑنا بڑنا آئی اور تین سو پرنٹسٹ بوتھے کعبے میں وہ ابراہیم علیہ وسلم بھگائے توڑ پھوڑ دیئے گھتوں کو توڑ پھوڑ دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم توڑ پھوڑ دیئے باہر پھیک دیئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے وقت ان کا ایک بھی ہندو خدا یا ان کا کوئی ہمارے تو بھی پیغمبر ساتو آسمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقق ہوئی عیسی علیہ وسلم سے بھی موسی علیہ وسلم سے بھی ابراہیم علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نیسے والے جاہلوں کا اللہ کی طرف سے سزا ہے ان ہندووں کو جو ان کے بتوں کو بار بار گرا دیا جاتا مر سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ خدا ہوتے تو ریال روک میں ریال ویڈیو ریال کیامرہ جیسا میں بات کر رہا ہوں آپ سے اگر میں سمجھو میں ایک کیامرہ میں بات کر لیا اور میں سامنے رکھ کے میں خود بات سن لوں ہندو خدا ایسا نہیں بتایا آپ کو خود کا کیامرہ سے جو ہے پکچر مووی بنا کے اس میں ڈیالاکس بول کے خود سے دیکھ لیا نہیں میں تو بھی دیکھ سکتا ہوں میرے سامنے میں کیامرہ میرا جو ہے میں ایک میرے پاس سیلفی کی طور پر یا سمجھو کہ میں جو ہے ایک آپ کے ہاتھ میں ایسے ہی جو کیامرے ہوتے ہیں یا پھر فون ہوتا ہے یا پھر میں ٹی وی پہ ڈالوں یا پھر میں جو ہے سکرین بنا کے مووی تھیٹر میں ڈالوں میں خود میں خود دیکھ سکتا ہوں اور دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں اور اگر سے میں کوئی سڑک پہ چوروں اور گھر لا لے کے پھر وہ سڑک کا گھر میں لا کے دیکھ سکتا ہوں وہ سڑک پہ میں تھا بھول کے میں کوئی کنٹری دوسرے جاروں جہاں سے تو وہ میں گھر لا کے وہ میرا ویڈیو میں گھر پہ دیکھ سکتا ہوں جب میں جہاں سے جا کے آگے بات کر یا میں کوئی دوسری کنٹری جا کے مہاں چار دن رہ کے وہ پورا زندگی جو میں نے گزاری تھی وہ پوری ویڈیو میں کیامرے میں لا کے میں گھر پہ دیکھ سا ہوں ایسا کوئی خدا نہیں دیا تم کو تکنالوجی نہیں سمجھ میں گی جب تک تم تکنالوجی کو نہیں سمجھے ہوگے تو ہنوں کے خدا جھوٹے ہیں ثابت اس وقت ہوگا جبکہ شیوہ اگر سے ہے تو دوبارہ کیوں نہیں آس ہوتنا ہے شیوہ اگر ہے تو انسان کی طرح کیوں بتا رہا کیونکہ انسان صرف لڑ لیتا خدا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا گندہ پاخنا نکلتا اس کی پوپو نکلتا اس کے اندر سے اور انہیں مر جاتا انسان اور اس کو بیمانی آتی اور اس کو گے بھی رہتا انہیں انسان تو انسان کے روح میں کیوں بتا رہا جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے